نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھنے لگیں مریم نواز کی بلاول بھٹو کو ملاقات کے لیے رائے منڈ آنے کی دعوت پیپلز پارٹی کی چیئرمن نے کل دوپہر کے کھانے کی دعوت قبول کر لی ذرائع کی مطابق بلاول بھٹو کل دوپہر ڈیڑھ بجے جاتی عمرہ جائیں گے ملاقات میں دونوں جانب سے قریبی رفاقات شرکت کریں گے بلاول بھٹو نے امیروں کے لیے ایمینیسٹی اور غریبوں کے لیے مہنگائی کو معاشی دہشتگردی قرار دے دیا کہا کٹ پتلی حکومت مسائل کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کر رہی سب مل کر جد جہد کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں گے ایک وزیر کہتا ہے چھ ہزار لوگوں کو پھانسی دے دیں یہ فاشزم ہے دباؤ کے باوجود پیپلز پارٹی موقف نہیں بدلے گی پیپلز پارٹی کے چیئرمن کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو میگا مانی لانڈرنگ کیس فریال تالپور کا نوروزہ جسمانی ریمانڈ منظور ملزمہ کو نیپ کے حوالے کر دیا عدالت کا نیپ کو فریال کو چوبیس جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم فریال تالپور نے اپنی گرفتاری سیاسی قرار دے دی میڈیا سے غیر اسمی گفتگو میں کہا آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا نیپ کی نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا موطلی کی مخالفت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا کہا نواز شریف کی صحیح تشویشناک ہے نہ جان کو کوئی خطرہ ادھر نواز شریف کے ذاتی معالج کا چیف سیکریٹری پنجاب کو خط کہا نواز شریف کے دل دماغ اور گردن سمیت مختلف حصوں کو مطلوبہ مقدار میں خون اور آکسیجن نہیں ملتی بے ترتیب دھڑکن شوگر بلاڈ پریشر کا بھی شکار ہے خاجہ عاصف کی مشکلات پھر بڑھنے لگیں اسمان ڈار کا لیگی رہنما کی مبینہ کرپشن کا کیس وزرعظم کے انکواری کمیشن میں پیش کرنے کا اعلان نیوز کانفرنس میں کہا ٹھوس شباہید موجود ہے خاجہ عاصف کی کرپشن اور منی لانڈرنگ بے نقاب کریں گے سابق دور میں بزرعان اکامہ کی آرڈ میں منی لانڈرنگ کی من پسند افراد کو نوازنے کا الزام وزیر جنگلات پنجاب سبتین خان کا دس روزہ جسمانی ریمانڈ ملزم نیب کے حوالے عدالت کا سبتین خان کو دوبارہ پچیس جون کو پیش کرنے کا حکم ادھر گرفتاری کے بعد سبتین خان نے وزارت چھوڑ دی استیفہ وزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار کو بھیجوا دیا میں نے آپ کو کہا تھا جون سے پہلے جھاڑو پھرے گا پندرہ دنوں میں اور جھاڑو پھر سکتا ہے جس نے گاجنیں کھائیں یہ نیب ان کو پھکی دے بے شک حکومت سے کیوں نہ ہو شیخ رشید کی مزید گرفتاریوں کی پیش کروئی وزیر ریلوے کہتے ہیں آئندہ پندرہ دن میں مزید جھاڑو پھر جائے گا آصف زرداری کے خلاف سنجیدہ کیسز اور سنجیدہ گواہ ہے گاجرے کھانے والوں کو حساب دینا ہوگا بلاول بھٹو کو پہلے اپنے والد اور خفوں کے خلاف تحریک چلانے چاہیے وعدہ کیا تھا سارے ڈاکو جیل میں ہوں گے فواد چوہدری کہتے ہیں دوسرا وعدہ چوروں سے پیسے نکلوانے کا تھا اس پر کام ہو رہا ہے آدھی سے زیادہ اپوزیشن جیل میں ہیں باقی بھی چلی جائے گی فردوس آشکوان کا کہنا ہے دو خاندانوں نے کرپشن کو تحفظ دینے جالی اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کے لیے اپنی خواتین کو ڈھال بنا کر عورت کے تقدس کو پامال کیا فردوس باجی نے کرپشن کی اب کرسی کو انکواری کے خلاف ڈھال بنایا ہے رانا سناولا کا جوابی وار کہا فردوس باجی پچھلی دفعہ وزارت سے فارغ ہوئی تو سرکاری کروکری بھی ساتھ لے گائیں اس بار فردوس باجی سے کروکری کی زمانت لی جائے ایسے لوگوں کو وزارتوں کے بجائے اصلاحی سینٹرز میں بھیجا جاتا ہے برامداد کو بڑھانا اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوابخت کی پوست بجٹ نیوز کانفرنس کہا سرکاری اور نجی شراکت سے کئی منصوبے شروع کریں گے بجٹ میں ہماری ترجیح تعلیم، صحت اور پسماندہ تبقات کی ترقی ہے صوبے میں نو بڑے اسپتال چھے نئی یونیورسٹیاں بنانے کا اعلان کیا ہے پنجاب میں زراد کو فروغ دینا ہے ہم نے بیلنس بجٹ دیا ہے، نہ کوئی خسارہ ہے اور نہ اضافہ وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی پوست بجٹ نیوز کانفرنس کہاؤ مرازمین کی تنخواہوں میں پندرہ قصد اضافہ کیا ہے ہم نے کراچی کے لیے باوان ارب روپے کی سکیمز بجٹ میں شامل کی ہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کا بجٹ کام کیا ہے پانچ ہزار پانچ سو ارب کا ٹیکس حدف کیسے مکمل ہوگا؟ ایف بی آر حکام نے سر جوڑ لیے خدمات کے ستنہ شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ سولہ فیصے جنرل سے اس ٹیکس آئید کیا جائے گا پروپیٹی ڈیلرز، بھٹا مالکان، آڈٹ فرمز، ایونٹ پلاننگ، ااؤٹڈور فوٹوگرافرز، سٹاک مارکٹ بروکرز کو بھی ٹیکس دینا ہوگا موسم نے لی انگڑائی، شدید گریمی کے بعد آندھی آئی لہار اور گردنوان میں تیز ہمائے محتف علاقوں میں بوندہ باندھی، دیگر کئی شہروں میں بھی بادل خوب جم کر برسے شیخوپورا، حسن عبدال، کوٹا، دو، چشنی اور دیگر علاقوں میں بارش، دیر بالا میں یارہ باری گجرامالا میں آندھی سے زیر تعمیر امارت گر گئی، ایک مزدور جام بہاق تین زخن کراچی میں بزلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے بعد پانی کا بھی بہران دھابیجی پامپنگ سٹیشن کی بزلی تیرہ گھنٹے بعد بہال شہر قائد میں پانی کی فراہمی معمول پر لانے کے لیے مزید تین سے چار روز درکار دھابیجی پامپنگ سٹیشن پر بزلی کے بریک ڈاؤن سے شہری بوند بوند کو ترس گئے ادھر بزلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ریلوے میں پھر حادثہ سند ایکسپریس کی ایک گوگین اور شہروں فیروز کے قریب پٹری سے اتر گائی اپ اور ڈاؤن ٹریک بلوگ ٹرینوں کو مختلف سٹیشن پر روک دیا گیا شدید گرمی میں مسافروں کو پریشانی کا سامنا میٹرو بس موجیں بس کرائیوں میں اضافہ دس میٹرو بس لاہور اور راولپینڈی کے کرائیوں میں دس روپے کا اضافہ یکم جلائی سے نافذ ہوگا کرائی بڑھنے سے میٹرو بس کی سبسیڈی میں سالانہ ایک سے ڈیڑھ عرب کمی ہوگی چینی باشندوں کی پاکستانی لڑکیوں سے شادیوں کا کیس چینی شوہر کی قید میں پھسی ایک اور لڑکی سامنے آگائی گجرانوالہ کی رہائشو روج پانچ ماہ پہلے شادی کر کے چین گئی تھی شوہر تشدد کر کے اگر اخلاقی کام کرنے پر مجبور کرتا ہے متاثرہ لڑکی کا ویڈیو پیغام وزرعظم سے مدد کی اپیل جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے پیرس ائر شو میں سہر تاری کرنے کے لیے تیار پاک فضائیہ کے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں نے ائر شو کی مشکوں کا آغاز کر دیا پیرس میں ائر شو ستنہ سے تئیس جون تک جاری رہے گا دین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں پر مشتمل پاک فضائیہ کا دستہ شو میں شرکت کے لیے دو دن پہلے ہی پیرس پہنچا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ فائت محمود آپ کے ساتھ اس بلٹن میں میں ہوں مدیہ مسعود ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں قربتیں بڑھنے لگی ہیں ماریم نواز نے بلاول بھٹو کو رائی ونڈ آنے کی دعوت دی ہے پیپلز پارٹی کے چے میں نے کل لنچ کی دعوت قبول بھی کر لی ہے بلاول بھٹو کل دوپہر ڈیڑھ بجے جاتی عمرہ جائیں گے سیاسی میدان میں بڑی پیشرفت، بڑی آپوزیشن جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سرکردہ راہنما اتوار کو ملاقات کریں گے ماریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان سیاسی صورتحال اور آپوزیشن کے خلاف نیپ کی کاربائیوں پر باتشیت کا بھی امکان ہے لاہور سے دیکھئے میاں شاہد ندیم کی ریپورٹ سرد مہری کی برف مزید پگلی ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مل کر چلنے کی تیاری نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی دعوت شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قبول کر لی بلاول بھٹو زرداری اتوار کو ڈیڑھ بجے مریم نواز سے ملنے جاتی عمرہ جائیں گے ملاقات میں دونوں جانب سے قریبی رفقہ شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق ملاقات میں تازہ ترین سیاسی صورتحال اور نیپ کی جانب سے اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریوں پر باتشیت کی جائے گی میڈیا سے باتشیت میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انہوں نے مریم نواز کی دعوت قبول کر لی آیا تھا اپنا پارٹی میٹنگ کرنے کے لیے آج صبح مریم نواز صاحبہ نے ہمیں دعوت دیا ہے اس سے پہلے ماضی کی دونوں حریف جماعتوں میں ٹیلی فونک رابطے تو ہوتے رہے ہیں مگر دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کو تیار نہیں مریم نواز نے نمزان میں بیپلز پارٹی کی افتاری میں شرکت کی تھی بلاول بھٹو زرداری نواز شریف سے ملنے کورٹ لکپر جیل بھی گئے تھے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے نئے پاکستان میں عوام کے ساتھ ناانصافی کی ضروری ہے امیروں کے لیے ایمنسٹی اور غریبوں کے لیے کچھ نہیں ملک کے لیے سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ جمہوری حقوق پر حملوں پر کامپرومائز نہیں کریں گے میرے خاندان پارٹی کو جیل بھیجنا ہے بھیج دیں موقف نہیں بدلیں گے بلاول بھٹو کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج صبح مریم نواز صاحبہ نے دعوت دیا ہے میں بالکل اس دعوت کو قبول کروں گا جن کے خلاف خان نے سپوزلی بیس سال کے لیے جدوجہد کی ان کے لیے ایمنسٹی سکیمز دیا جاتا ہے مگر پاکستان کے غریبوں کے لیے پاکستان کے مزلوموں کے لیے پاکستان کے مزدوروں کے لیے پاکستان کے کسانوں کے لیے کوئی ایمنسٹی سکیم نہیں ہمارے انسانی حقوق کو جمہوری حقوق پر حملے ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کامپرومائز نہیں کرے گی آپ نے میرے پورے خاندان کو جیل بیجنا ہے بیج دیں میرے پورا پارٹی کو جیل بیجنا ہے بیج دیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر اپنا موقف نہیں بدلے گی پاکستان کے اتنے سارے مسائل ہیں کہ کوئی ایک بندہ کوئی ایک سیاسی جماعت اس کا حل نہیں نکھا سکتا ہم نے سب مل کر پاکستان کے مسائل کے حل نکالنا ہے ہم نے سب مل کر یہ عوام دشمن پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ کو رکنا ہے اس ملک کو معاشی خود کچھ چیز دے پچانا ہے